ناظرین السلام علیکم نیب نے نواز شریف صاحب کی جائیداتیں ضبط کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنرز کو لکھ دیا اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی غالباً سب سے بڑی ریکووری ہوگی اگر ہو سکی یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا ہو پائے گی کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ابھی تو ان کے خلاف اسلام آدھ ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے وہ کنکلوڈ ہوا ہی نہیں ہے پھر اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ نیب کے نئے چیئرمن کے لیے شہباز شریف صاحب کو حکومت کنسل نہیں کرے گی اور ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پر سیریس سنگین قسم کے الزامات ہیں جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ الزامات کیونکہ ابھی ثابت نہیں ہوئے کنکلوڈ نہیں ہوئے اور حکومت کے اوپر لیگلی بینڈنگ ہے کہ وہ کرے اور اپوزیشن کی کہہ رہی ہے کہ حکومت کلینڈسٹائن طریقے سے چیئرمن نیب کو ایکسٹینشن دلانے کی کوشش کر رہی ہے پھر اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تابش گوھر صاحب نے ریزائن کر دیا ہے اور یوں ریزنگنیشنز میں کہانی میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے پھر پی ڈی ایم میں پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آثورٹی کے حوالے سے میڈیا آرگنیزیشنز کے ساتھ اور جرنلس کے ساتھ بھی حکومت کا ایک پھڈا جو ہے جناب سٹیٹ پینسٹر ہیں انفرمیشنل بروڈکاسٹنگ کے موسٹ ریلیونٹ پرسن ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے حکومت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پرومنٹ صحافی جناب بازر عباس صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ایکس الیکشن کمیشن کے سیکیٹری الیکشن کمیشنل پاکستان جناب قبط دلشاد صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں نیپ کے حوالے سے راجہ آمیر عباس صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکیں گے جو فورمر ڈیپٹی پروسیگورٹ جنر رہے ہیں نیپ کے میں ڈسکشن سٹوڈیو سے کرتا ہوں آغاز فارق حبیب صاحب فارق حبیب صاحب میں آپ کو رانا سناؤلہ صاحب نے جو کل کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بلکہ سب سے پہلے تو بہر خیال ہے پروڈیس ایسا کیجئے کہ جو سٹیٹمنٹس ہیں منسٹر فر انفرمیشن کی فواد چودی صاحب کی دو دن پہلے کی اور عظم سواتی صاحب کی وہ ذرا سوائیں ایک ایک کر کے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر دو مختلف چیز ہیں جو الیکشن کمیشنر کے صاحب کے جب سے وہ آئے ہیں اور جس کے سمد کارن کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں ایک چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں اپوزیشن اور چیف الیکشن کمیشنر ایک ہی زبان بول رہے ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ اپنے آپ کو تنازیات سے الہدہ کرے یہ ان کے عوضے کے منافی ہے اور اگر وہ تنازیات سے الہدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاست میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ استیفہ جائے کہ وہ سیاست میں کانٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کریں پرویسر صاحب یہیں ہی رک جائیں آزم سواتی صاحب کا سوالنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ بڑا اسی میں بڑا ایمینیشن ہے ڈان اخبار جو پاکستان کا بڑا اخبار ہے بڑا ریسپیکشڈ اخبار ہے پوری دنیا میں اس نے ایک ایڈیٹوریو لکھا ہے اسی حوالے سے فواد سواتی صاحب کی اور آزم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹس میں جس کا انوان ہے اور اخبار کا انیلیسس یہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک سوچے سمجھے اورکیسٹریٹڈ طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر کو اور الیکشن کمیشنر پاکستان کو کانٹروبرشل بنا رہی ہے متنازے بنا رہی ہے اور اس سے پورا انسیٹوشنل سیٹ اپ جو ہے وہ ڈسٹراب ہو جائے گا نہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسیٹوشن کے اوپر تو کوئی معاملہ نہیں ہے معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ہے اور معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے آئینی ادارے کا احترام ہمیں ہے بلکل ہے لیکن اسی آئینی ادارے کے حوالے سے آئین کا آٹیکل دو سو اٹھارہ بڑا واضح ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے کروانا ہے اب جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں ریلیکشن کے بعد شور مڑ چیدتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہو گئی کوئی آرو الیکشن کہہ دیتا ہے کوئی کہہ دیتا ہے آٹی ایس بیٹھ گیا کوئی کہہ دیتا ہے دھاندلی ہو گئی لیکن اس کو ریفارنز کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہا اپوزیشن آلٹرنٹ تجاویز نہیں لے کر آ رہی سپریم کورڈ کہہ چکا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں آج آپ کا موبائل فون آپ کا جو ہے وہ ڈیجیٹل ایکانومی آپ کر رہے ہیں ای ٹریڈنگ کر رہے ہیں ای کامرس کر رہے ہیں موبائل فون پر بیٹھ کے بینک اکاؤنٹ اس میں چیف الیکشن کمیشن کم پھوزتے ہیں میں آتا ہوں آتا ہوں کہاں آ رہا ہوں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج آپ ٹیکنالوجی آئے روز رات و رات ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اب جہاں ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی بات آتی ہے چاہے وہ سینٹ کا اوپن ٹریسبل بیلٹ والے الیکشن کا معاملہ ہو وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ تنگ نظری نظر آتی ہے اور اب جب ہم ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں ای وی ایم کے اوپر کیا اطراض ہے تنگ نظری لیکن آپ کے ملسٹرز نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ وہ سائیڈ کر رہے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ چھڑی ہیں ہاتھ کی گھڑی کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اوپوزیشن اور ان کی پوزیشن کے اندر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کریں پھر الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کیا کہتا ہے شک نمبر ایک سو تین کہتی ہے آپ نے ای وی ایم کا استعمال کرنا ہے آپ نے پائلٹس کروانے ہیں پائلٹس کروا کر آپ نے جو ہے وہ اوبرسیز کو بھی ووٹنگ رائٹ دیت شک نمبر نائنٹی فور ہے اس کے بعد اس کی پائلٹس نہیں کروائی وہ پائلٹس ہوئے اگر دو انتخابات میں ایک پشاور میں ایک چکوال میں کسی زیمنی الیکشن کے اندر ہوئے تو کیا اس کے بعد رک جانا تھا ہونے نہیں چاہیئے تھے مزید نہیں ہونے چاہیئے تھے ہم جو ریفارم لے کر آئے اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو اینیبل کیا ہے کہ وہ ای وی ایم کو پرکیور کریں انہوں نے سینتیس اوبجیکشنز بھی تو دیئے ہیں سن لے نا سینتیس اوبجیکشنز میں سے دس اوبجیکشنز وہ ہیں جو ای وی ایم کے مطالق ہیں ستائیس وہ ہیں جو ان کی اپنی استعداد کار کے مطالق ہیں کہ عملے کو ٹریننگ کون دے گا لوجسٹکس کیا ہوں گی مشینز کو رکھیں گے کیا ٹیمپریچر کیا ہوگا وہاں پر جو ہے ووٹر ایجوکیشن ووٹر لیٹریسی کون کرے گا مشین کے حوالے سے یہ ان کی اپنی کپیسٹی کے مطالق ایشوز ہیں اور یہ وہی ایشوز ہیں جو ہر بار انتخابات میں آتے ہیں آپ کے جالی بیلیڈ پیپر چھپ جاتے ہیں آپ کی سٹفنگ ہوتی ہے آپ کا سٹیم چوری ہو جائے جس سے آپ بیلیڈ پیپر پر مہر لگاتے ہیں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے جو ہے وہ پولنگ نہیں ہوتی پھر ریڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ مینج ہو جاتے ہیں آپ کے فارم 45 نہیں ملتے یہ اترازات وہی ہیں یہ انہیں اترازات میں کوئی جان نہیں اصل میں جو ای وی ایم ہے سن لیں ای وی ایم سے آپ کے پچھلی بار الیکشن میں پندرہ لاکھ ڈاکسہ ووٹ مسترد ہوئے ریجیکٹڈ ووٹ جس میں سٹیمپ غلط لگی مینولی ای وی ایم سے آپ کا وہ رستہ رک جائے گا ای وی ایم کا کاؤنٹر ٹریل پیپر ٹریل آپ کے پاس موجود ہے ویریفائی کر سکتے ہیں فارم 45 آپ کو اسی وقت پولنگ بند ہوتے وقت آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا ای وی ایم پوری دنیا کے 20 ممالک سے زائد میں استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں اپوزشن کہتی ہے کہ جرمنی میں نہیں ختم کر دیا جرمنی میں نہیں ہو رہی مثال کے طور کے اوپر تو جرمنی میں کوئی دھاندلی کا ایشو تھا یہ بھی چیک کر لے کوئی ایشو دھاندلی کا تھا یہاں پر تو آپ کا ہر الیکشن جو ہے وہ متنازہ بنا دیا جاتا ہے دھاندلی کا کہہ کہ چھوٹا ہزا جرمنی ملک ہے اور اس کے پیچھے ان کی اور سوچ بھی کار فارمہ ہے کوئی مشین ایک بنیادی ایشو نہیں ہے لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا جو مشین حکومت مثال کے طور پر لے کر آ رہی ہے آپ کو اس پہ اتراز ہے اگر اتراز ہے آپ دنیا میں بے شمان مشین آپ کو کس نے روکا ہے آپ کو تو ریفارم کر کے ہم نے انیبل کیا ہے کہ آپ نے پرکیورمنٹ کرنی ہے مشین کمر دل شاہد صاحب کمر دل شاہد صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اگری کروں گا پہلے ہی کہ حکومت کے گزرانے بڑی سخت جبان استعمال کی ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو متنازہ بنا رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کرے لیکن دوسری طرف جو چیز نظر آتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر بھی ہمیں ایک پولیٹکس کرتے میں نظر آ رہے ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے اپنی پوزیشن اختیار کر لی ہے الیکشن کمیشن کی کیسا لگتا ہے کہ وہ آپوزیشن کے سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس ڈیکورم سے کنڈکٹ ہی نہیں کر پا رہے جیڈیشن کونسل میں ان کا ریفرس جا سکتا ہے پریزیڈن صاحب جو ہے پریمیشن کی اڈوائز پر ان کو اتھارٹی ہے وہ چیف جیسٹس پاکستان کو بجوا دیں جو جو ان کا کنڈکٹ ہے یا ان کے بارے میں جو بھی الفاظ سامنے آ رہے ہیں ان کے کرافشن کے بارے میں یا جیسے بھی ان کی بات آ رہی ہے اور سالہ ثابت ہو جائے گا شپرم جیڈیشن کونسل میں بیعت شروع ہو جائے گی سات جزوں کا مشکل پورت کمیشن بیٹھ جائے گا تو وہاں فیصلہ کروا لیں اس میں جو استعمال کرنا اس طرح سے اپنا یہاں تک تو ابھی سٹیج کورسہ پہنچی نہیں ہے ابھی یہاں تک تو سٹیج نہیں پہنچی کہ ان کو ہٹانے کی بات کسی نے کی نہیں ہے تو پھر آپ کے فیصلے یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں یہ تو بڑی بات کی بات ہے میں تو میں تو ابھی یہ کہہ رہا ہوں میں تو ایک بنیادی سوال اٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کر دیا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ سیاست کا حصہ بن گئے یہ ہماری نظر میں تو انہوں نے کیسا کوئی کام نہیں کیا اس کا تو گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ بقیادہ ان کے لفت بقیادہ ایک سپرم کورٹ جائے ہماری نظر میں تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا جب آپ ایک چیف لیکن چین میں سنگل خط میں کوئی جواب نہیں دیا ابھی اس کے بعد چند آفتے پہلے انہوں نے بارپا ریکویسٹ کی جناب کنٹون بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں بارہ ستمبر کو ہمیں ایکیس ٹوڑڈ روپیہ ریلیز کریں کوئی جواب نہیں سیکٹی فانیس نے کوئی جواب نہیں دیا جب چیف الیکشنٹ تو بھی خط لکھا کہ جناب ٹھیک ہے ہمیں فانڈ ریلیز ری کر رہے تو میں یہ بارہ ستمبر کا جو الیکشن جو پوچھون کر رہا ہوں تو پھر رات و رات جو فانڈ ریلیز ہو گئے تو یہ چیزے تو دون طرف سے جب چل رہی ہے تو اپنے طرح سیس کرنا ہے بچانا بھی ہم نے بھی اپنے ادارے کی ڈیفینڈ کرنا میرا بھی فرج بن جانا اس لحاظ سے کہ جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اخبارات میں بھی آ رہا ہے میڈیا میں جا رہا ہے اب ہم فرق حفیق صاحب بڑے سنجیدہ قسم کے مزیر پلاٹوں نے شراب کی استعمالہ وینوں نے تو میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں تو میں ان سے ایک عزارش کروں گا کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان کو اونرشیپ دے دیں آپ الیکٹرون ووٹرگ مشین کی جناب انہوں نے آئین کے آرٹیکل دو سو تھارہ کا بالکل صحیح ذکر کیا ہے اسی آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھا رہا ہے پراہ الیکشن کمیشن پاکستان کا سٹینڈ ہے تو تمام اونرشیپ جو ہے آپ کی الیکٹرون ووٹرگ مشین وہ پارلیمنٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے کریں گے جناب یہ اونرشیپ آپ لے راتنا کام کریں اب ذرہ رکھیں جانا تو مجھے تھا مزار عباس صاحب کی طرف جانا تو مجھے تھا اور جانا چاہیے تھا مزار عباس صاحب کی طرف جو سوالات اٹھا دی ہیں کمر دلشاد صاحب نے ان کا جواب ظاہر ہے حکومت ہی دے سکتی ہے فرقہوی صاحب قویقلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوپریشن نہیں آپ کی طرف سے اور نہ فرنڈ دیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کو تنگ کیا جا رہا ہے نہیں تیکھیں وہ تو فرنڈ سوالا مسئلہ تو ای سی سی نے اپروول کر کے سپلیمنٹری گرانڈ کے طور کے اوپر جو ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے فرنڈز ان کو دے دیئے انتخابات بھی بروقت ہو گئے یہ پرسیجرل ایشیوز ہوتے ہیں جہاں تک نہیں بات کمر صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں ہم نے تو وہ رفام آپ پرٹیکلور رفام اٹھا کے دیکھیں جو شک نمبر ایک سو تین میں کی ہے اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو انیبل کر دیا ہے کہ پرکورمنٹ انہوں نہیں کرنی ہے ہم ان کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ آپ نے یہی مشین لینی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہی مشین لینی ہے پرکورمنٹ انہوں نے کرنی ہے ہے کہ کمر زمان کالم صاحب کہہ رہے تھے آپ حوات چودیس صاحب نے کہا ہے کہ اس کیوٹیسٹنگ اس میں بڑا واضح لکھا ہو گا ہے اس میں پرکورمنٹ کے حوالے سے ان کو انیبل کیا گیا ہے اسی طریقے سے بیرونے ملک لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے حوالے سے ان کو آئی ووٹنگ کے حوالے سے انیبل کیا گیا ہے جو کام الیکشن کمیشن اپنے ایکٹ کے مطابق نہیں کر رہا وہ کر لیتے ابھی تک ہمیں کیوں زورت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اگر پہلے ہی ایک چیز قانون کا حصہ ہے کہ آپ ای بی ایم کا استعمال کریں گے آپ بیرونے ملک لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے ٹکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے پوری دنیا کر رہی ہے تو وہ پھر کیوں نہیں کر رہے دوسرا میرا پڑا ہے معاملہ ہے یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو سامنے آتی ہیں ہمیں چار بار الیکشن کمیشن کے پاس جانا پڑتا ہے نوٹس نہیں لیا جاتا دسکا میں آپ وٹسو ایور جو ہوا آپ رات ساری رات جا کے نوٹس لیتے ہیں پھر ایک متنازع ویڈیو ایک کی وہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے فضل الرمان مریم صفدر بلاول الیکشن کمیشن کے باہر آ کر جو الیکشن کمیشن کو دھاندلی میں ملوث کیا کچھ نہیں کہہ کے گئے ان کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا یہ نوٹسز بھی یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں پھر جب سینٹ والا معاملہ تھا جب ریفرنس والا معاملہ تھا اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی پریس ویز جاری کی گئی جو ایک سیاسی پریس ویز لگ رہی تھی سیاسی بیان لگ رہا تھا کہ جی آپ کی مرضی کا فیصلہ ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں خلاف ہے یہ آئینی اداروں کی زبان یہ ہوتی نہیں ہے ان کی زبان قانون اور آئین کے مطابق ہوتی ہے جب اس قسم کی بات ہوگی تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ سیاسی کمنٹری ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر مزر عباس صاحب کیوں جانے دیجئے تو کلیلی حکومت کی سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشنر خاص کا کیچیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ خاصے سیاسی انداز سے اپنے آپ کو کنڈک کر رہے ہیں مزر عباس صاحب ایک مختلف سوال ہے اس پیسیفک قسم کا جب دوہزار سولہ سترہ سے یہ بات واضح تھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو لائے جائے گا اس کے ذریعے الیکشن کروائے جائیں گے اس کے ٹیسٹ ٹرائل ہوں گے اور ٹیکنالوجی کو انڈک کرنا ویسے بھی ایک فوروڈ سٹیپ ہے ایک پروگریسف سٹیپ ہے کیا وجہ ہم سمجھ سکیں گے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری ہی نہیں کی اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے راستے میں ایک طرح سے رکاوٹ بن کے نظر آ رہے ہیں شکریہ ڈک صاحب دیکھئے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایک انسٹیوشن بناتے ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں چیرمن الیکشن کمیشن کی نومنیشنز کا ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ اوبجیکشن شروع کر دیتے ہیں یا تو بنانے میں ہمیں ہارا فلو ہے یا ان کے اپوائنمنٹ میں ہمارا فلو ہے مجھے پہلے تو میرٹ آف دی چیرمن الیکشن کمیشن بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے ان کو چیرمن الیکشن کمیشن چنا اس سے پہلے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو چیرمن الیکشن کمیشن یہ فرق حبیر صاحب جواب دیں گے اس کا ایک تو یہ بات ہے دیکھیں ڈک صاحب پاکستان میں الیکشن صرف رگ نہیں ہوتے پاکستان میں الیکشن انجینئرڈ بھی ہوتے ہیں اور یہ ہماری انجینئرنگ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی مثال آپ الیکشن ٹرائبنل میں فائل پیٹیشن سے لگا لیں کہ پیٹیشن کتنی فائل ہوتی ہیں فائل ہوتی ہیں تو ون ٹوئنٹی ڈیز میں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے اگر میں غلط نہیں ہوں اور اگر ون ٹوئنٹی ڈیز میں فیصلے چار سال میں ہوں گے تو ظاہر ہے الیکشن ٹرائبنل ریڈنڈنٹ ہو جائے گا وہ ہم طریقہ کار نہیں آتے ہم یہاں جو ای وی ایم کے میں خلاف نہیں ہوں ای وی ایم بالکل ہونا چاہیے لیکن جو فروح عبیب صاحب ابھی ساری بات کہہ رہے تھے تم وہ ایک کیس بنا رہے ہیں نا کہ چیرمن الیکشن کمیشن فائل ٹو فلفل ہز رسپونسبلیٹی ایس چیرمن الیکشن کمیشن اگر آپ ایک کیس بل کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ایکیوزیشن لگائیں کہ جی وہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں جس طرح آدم سواتی صاحب نے کہا اس کا فورم تو وہ ہے اب آپ نے اتنا کیس بل کر لیا کہ فواد چوزری آزم سباتی شملی فراد یہ دونوں جو نکتے آپ نے اٹھائے ہیں نا مزدر صاحب یہ دونوں جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں اس کا جواب میں لیتا ہوں میں اس کا جواب لیتا ہوں فارق حبیب صاحب سے دونوں نکتے انہوں نے نوٹ کر لیے لیکن جو میرا سوال تھا وہ ادھر ہی رہ گیا کہ ٹیکنالوجی کی انڈکشن ایک پروگریسف سٹیپ ہے یہ خوش آئین سٹیپ ہے لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے بلکل ایسا کیا کہ وہ دلچسپی نہیں ان کو اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ ٹیکنالوجی کو سامنے نہیں آنے دے رہے ایمپلیمنٹ نہیں کیا ٹیسٹ ٹرائل نہیں کروائے اس کے دیکھیں اس کی وجہ میری ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کوٹلی اس کی وجہ تو ایک تو الیکشن کمیشن کے سٹاف کی ان کامپٹنس بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شاید اس کو ہینڈل کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں یہ کیا ہو سکتی ہے این ممکن ہے یعنی پچھلے الیکشن میں بھی یہی پرابلم لاحق ہوئی تھی تو ٹیسٹ ٹرائل تو کرواتے پھر ایکسپیرینس ہوتا پھر سیکھتے لوگ مطلب ٹیسٹ ٹرائل ہی نا کیے نہیں میں تو چار سال گزر گئے میں نے تو آپ سے ابتداء میں کہا کہ میں ای وی ایم کے خلاف نہیں ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ای وی ایم کے خلاف نہیں ہوں اب الیکشن کمیشن کی جو اوبجیکشن تھی انہوں نے تھرٹی سیون اوبجیکشن جو بھی تھی صحیح تھی غلط تھی لیکن الیکشن کمیشن کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک واضح لائن لینی چاہیے ایک واضح پالیسی دینی چاہیے اور انہیں وی ای ایم بتانا چاہیے کہ اگر وہ ای وی ایم نہیں تو پھر کیا لیکن ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے that's my strong point وہ بالکل ہے لیکن جو ہم نے انسٹیٹوشن کو ہم کانٹروورشل بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے میں فرق ابھی صاحب سے بریک سے پہلے میں کوئک رسپونس مظہر عباس صاحب کے دو سوالوں کا کہ سکندر سلطان جو ہیں ان کو آخر پرائم نیسٹر نے نومینیٹ کیا یہ پہلے سیکٹری ریلویز تھے وہاں پہ شیخ رشید ان کے خالبہ نیسٹر تھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا اور اگر آپ کے بعد ثبوت ہے کہ رشوتیں دیں پیسے لیے وغیرہ وغیرہ جیسے آزم تو پھر جائیں آپ ان کے خلاف دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے یہ بات ہو رہی تھی جو لارجر ابجیکٹیو ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ ہیں صاف اور شفاف انتخابات اور آپ نے بات کی ان کے لگانے کے حوالے سے وہ ایک پرسیجر موجود ہے آپ اگر ہمیشہ انیشیئٹ انیشیئٹ کون کرتا ہے ہمیشہ گورنمنٹ انیشیئٹ کرتی ہے آگے سے آپ کی آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے with the opposition leader اب ہم نے کئی معاملات کے اوپر کئی نام نومینیٹ کیے اس کے اوپر opposition leader نے نہیں accept کیا انہوں نے انہی کو کیوں accept کیا یہ بھی ایک سوال ہے نا اس طرف کوئی نہیں جاتا accept ہو گئے accept ہونے کے بعد وہ اب اپنا کام کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو کس نے recommend کیا کہ ان کو لیا کسی نے کہا ہوگا دیکھیں آج وہ چیز matter نہیں کرتی شیخ صاحب نے سن لیں نا دیکھیں نا دیکھیں نا ایک منٹ آج یہ چیز matter نہیں کرتی آج یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ criteria پر پورا ہوترنے ہیں 22 پر grade کا officer ہو retired officer ہو یا ایک judge of the supreme court ہو جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی سن تو لے نا سن تو لے میں criteria کی بات کروں judge of the supreme retired judge of the supreme court ہو وہ election commission کا chief election commissioner appoint ہو سکتا ہے criteria fulfill کرتا ہے یا پھر top civil servant ہو میرے لیے کیا matter کرتا ہے اور وہ matter کرتا ہے ان کی آئینی ذمہ داری آیا وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں appointment کس نے کی یا نہیں کی وہ matter نہیں کرتی وہ matter یہ چیز کرتی ہے وہ آئینی ذمہ داری پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی میرے نزدیک وہ پوری نہیں ہو رہی کیونکہ جو act of the parliament میں لکھا ہوا ہے کہ آپ test trial کریں گے وہ انہوں نے نہیں کیے اس پہ ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے اس کے اوپر اگر پھر کو اپنا مندہ اظہاریں خیال کر دیتا ہے تو وہ پھر ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انظہار مجھے break لینے دیجئے خاصی اچھے اس پہ ایک discussion ہوگی break لیتے ہیں break کے بعد حکومت میں اور بھی بڑے محاذ کھول دی ہیں نیپ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی جائیداد کی کرکی کے confiscation کے حوالے سے ان پہ بات کرتے ہیں after the break ناظرین welcome back ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی یعنی condemn کریں یا حکومت کی تعریف کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ بڑی مہارت رکھتی ہے کہ ایک محاذ نہیں دو محاذ نہیں کئی محاذ وہ کھول سکتی ہے ایک محاذ تو ان کا چلی رہا ہے election commissioner پاکستان کے ساتھ لیکن ساتھ ہی حکومت ہی انکار کر دیا ہے کہ وہ chairman نیپ جن کی آئینی مدد اکتوبر میں ختم ہو جائے گی اور ان کا جو طریقہ کار لکھا ہے قانون میں وہ یہ ہے کہ leader of the house leader of the opposition کو بہانی مشابرت کرنی ہے حکومت دکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ مشابرت نہیں ہو سکتی کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ طرح طرح کے سنگین انظامات ہیں اس کے ساتھ ہی نیپ نے لکھ دیا ہے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو کہ جو نیپ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی دوام جائیداتیں جو ہیں انہیں زبد کر لی رہے ہیں جائیداتیں بہت بڑی ہیں ان کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس پر opposition کا موقف یہ ہے کہ یہ chairman نیپ کو ایک ordinance کے ذریعے extension دلانے کی کوشش ہے جناب مریم عورنگزیب صاحبہ نے اس حوالے سے آج کیا کہا ہے وہ سن لیتے ہیں پریس ریلیس جاری کرتے ہیں کہ ان کو نیپ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ جو ججوں کو ان کی ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کر کے دلوایا گیا اس فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لیے نواز شریف کی جائیدات کی ریکاوری کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ فائنالٹی اٹین نہیں کر چکا اس کے اوپر یہ نیپ چیئرمن کی extension کی درخواست آئی ہے جو نیپ نیازی گٹ جوڑ کی غلامی کر رہے ہیں یہ درخواست کا مقصدی چیئرمن نیپ کی extension ہے آپ نے سن لیا مہتمہ مریم عورنگزیب صاحبہ کو جو سمجھتی ہیں کہ ابھی تو عدالت نے فائنالٹی ہوئی نہیں جناب والا کیس تو فائنال ہوا ہی نہیں کر کے رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں اپنا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے ان کے لیے کہ جب بھی ان سے پیسہ اور ریکوری کا معاملہ شروع ہوتا ہے یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو نیپ کی چیئرمن کی extension کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نیپ تو اپنے قانون کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے ابھی کیوں کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سن لیں نیپ آپ کو explaining کرتا ہوں نیپ عدالت نے سزا دی اس سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی نوازشری صاحب بگوڑے ہو کے چلے گئے پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں سزائیں بہال ہو گئیں ان سزائیں بہالی کے خلاف سپریم کورٹ میں انہوں نے کوئی اپیل دائر نہیں کی وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اسلامباد ہائی کورٹ میں پروسس کمپلیٹ نہیں ہوا اچھا 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 وہ اتنی معصوم ہیں ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے ان کی سزائیں اپیلیں بہال کر دی گئی ہیں اپیلیں ریجیکٹ ہو چکی ہیں اس ریجیکشن کے خلاف فورم تھا سپریم کورٹ اس میں تیس دنوں میں جا کے انہوں نے اپیل دائر نہیں کی لہذا جو آٹھ میلین پاؤنڈ کا جرمانہ ہے جو پاکستان کا بنتا ہے تقریباً دو عرب کے قریب وہ نوازشری صاحب کل جمع کروا دیں ان کی جائیدادیں نہیں نلام ہوگی ورنہ جائیدادیں نلام کرے گا نیب اس کے علاوہ وہ جو چار فلیٹس ہیں لندن والے وہ بھی اگر آپ ایون فیلڈ کا جج بشیر کا فیصلہ پڑھیں تو وہ بھی بحقے سرکار جو ہے وہ ضبط ہو گئے اب وہ بھی فلیٹس ان کو جو ہے وہ چھوڑنے پڑیں گے لندن کے میرے کو لکھیں گے لندن ظاہری بات ہے وہ بھی آئیں گے اور برادشیٹ تو اسی چکر میں گیا تھا راجہ آمیر عباس صاحب یہ جو مریم عورنگزیب صاحبہ کا کہنا ہے کہ ابھی اسلامباد ہائی کورٹ پہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں عدالتوں سے ریجیکٹ ہو چکی ہے بات انہوں نے اپیل نہیں کی اب نائب کو عزازت مل گئی ہے آپ نائب کے ڈپٹی پروسیکیورٹر جنرل رہے چکے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے وکیل ہیں کیا بتائیں گے ہمیں آپ دیکھیں یہ وزیر صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں اچھا کہ وہاں پہ دیر آر ٹو سیٹس آف اپیل ایک اپیل ہوئی ہوئی ہے کانوکٹ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ایک اپیل ہوئی ہے مریم بی بی اور سفدر صاحب کی طرف سے کہ جو کہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں مریم بی بی اور سفدر کی جو اپیل ہے وہ چل رہی ہے میاں نواز شریف کی جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوئی تھی جبکہ وہ یہیں پاکستان میں موجود تھے اور اس کے بعد وہ زمانت لے کے چلے گئے لندن اپنے علاج کے لیے تو عدالت نے پھر ان کے وارنٹس نکالے عدالت نے ان کو ڈیکلیئر کیا کہ یہ پروکلینڈ افینڈر ہو گئے ہیں یہ ہائی کورٹ سے مفرور ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اب جو یہ آپ کی اپیلیں ہیں کیونکہ آپ مفرور ہو چکے ہیں تو ہم ان اپیلوں کو نہیں سنیں گے اور آپ نے جو اپیل کی ہوئی ہے کہ میری سزا کو ختم کیا جائے میرے کنوکشن کو سیٹسائیڈ کیا جائے میرے جو فور پیچر آف پروپرٹیز ہیں اس کو ختم کیا جائے جو جرمانہ ہے اس کو ختم کیا جائے وہ ہم آپ کی یہ پیل نہیں سنتے اور آپ کی اپیل کو ہم ڈسمس کر رہے ہیں جیسے ہی یہ ڈسمس ہوئی تو جج صاحب کے جو فیصلے تھے پشیر صاحب کے وہ اپنی جگہ فائنیلٹی اٹین ایسے کر لیتا ہے کہ جب آپ کی اپیل ڈسمس ہوتی ہے ایدھر یو چیلنج ڈائٹ آرڈر اور ایک ٹائم فریم میں کرنا ہوتا ہے جب وہ ٹائم فریم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس وہ جو ٹرائل کوٹ کا فیصلہ ہے وہ فائنیلٹی ہوتی ہے اور ایسی صورتحال میں جب ہمارا قانون ہے کہ قانون میں جب جرمانہ ہوتا ہے تو جرمانہ اگر نہ دیا جائے تو لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تحت وہ ریکاوریز ہوتی ہیں وہ ریکاوریز کرتی ہیں مطلقہ جو کمیشنرز ہوتے ہیں یا ریوینیو آفیسرز ہوتے ہیں کہ ان کو اچھا میں ایک قوک میرے ذہنے سوال آ رہا ہے چاہے کانونی پوزیشن تو آپ نے واضح کر دی کہ بھئی ظاہر ہے کہ نیب یہ کر سکتا ہے اور جو ریوینیو ایکٹ ہے 1967 کا اس کے تحت کر سکتا ہے لیکن ایک اتنی بڑی قدابر مضبوط سیاسی شخصیت کی زمین کو خریدے گا کون و کون ڈیپٹی کمیشنر اس کو بیچ پائے گا کون آئے گا اس کو خریدنے کی نہیں کیونکہ اتنی زیادہ زمین ہیں 940 کنال ان کے موزہ مانک میں ہیں موزہ بدوکی میں 300 کنال ہیں موزہ مال میں 100 کنال ہیں موزہ سلطانکی میں 300 کنال ہیں اور اپر مال پہ ایک گھر ہے پہلے بھی مشرف حکومت نے بیچنے کی کوشش کی تھی میں فرونو نے اس کو حکومت کا کچھ بنا دیا تھا آپ کو لگ رہے گی یہ بیک پائیں گی ڈیپٹی کمیشنر کچھ کر پائیں گے دیکھئے اس میں گراؤنڈ ریالیٹیز تو یہ ہیں کہ ان کی یا ایسی آکشنز ہم نے دیکھی ہیں جس میں لوگ نہیں آ پاتے لیکن حکومت کے پاس اس کو آلٹرنیٹ ہے نہیں بیکتی اس کی کوئی قیمت لگائیں اس کو کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں کوئی اس کو ضبط کر لے باہد کے سرکار اور پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو اتنی بڑی قدعور شکریت ہے جو اس وقت ملک سے فرار ہے اگر وہ اتنی بڑی قدعور شکریت ہوتی تو عدالت میں بیٹی ہوتی تو ایسی صورتحال میں کوئی ایسی ناممکنہ بات نہیں اگر اچھی پرائیس فیچ ہوگی تو دیرہ سو مینی پیپل ان لاہور کے وہ جو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے مذہر آباس صاحب نواز شریف صاحب کی پروپٹی چلی گئی ہمیشہ کیلئے کیا لگ رہا آپ کو یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن اگر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے یہاں بھی سیلیکشن آف دی چیرون ناب وہی کانٹروبرسی ہے جو چیرون آف دی الیکشن کمیشن ہے اور میں آم ناٹ سیٹیسفائیڈ آنسر آف فروح عبید کہ جی وہ کالیفیکیشن تھی گریڈ پوئنٹی ٹو گریڈ پوئنٹی ٹو کا افسر ہونا یا ریٹائر جج ہونا کافی نہیں ہوتا آپ اس کی آپ جب نام کوئی فلوٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مین آف انٹیگریٹی ہے یا نہیں ہے اس کا پاس ریکارڈ کیا ہے اس کے بارے میں انٹیلیجنس ریپورٹس کیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ نام آگے بڑھاتے ہیں تو نام تو گامنڈ نے انیشیٹ کیا تھا یا اپوزیشن نے انیشیٹ کیا تھا ان کا نام تو آپ کے پاس یہی چیرمن نیپ کا ہے جس چیرمن نیپ کو جس نے اپوائنٹ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انسٹیٹوشن بناتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ انڈیپنڈنٹ انسٹیٹوشن ہیں اور اس کے بعد ان کی انڈیپنڈنس کو چیلنج کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ اب تو چیرمن نیپ کا ٹینور ختم ہو رہا ہے نا تو آج پریس ریلیس کیا ہونی چاہیئے تھی ان کی پریس ریلیس تو یہ ہونی چاہیئے تھی کہ انہوں نے اپنے پانچ سال کے دور میں کیا ان کی پرفارمنس رہی ہے پانچ سال کے دور میں کتنی ریکاپریز ہوئی ہیں پانچ یا چار چار سال اس میں وہ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا نا کہ جا رہے ہیں لیکن آپ کا ٹینور تو ختم ہو رہا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیئے تھا آپ کو یہ چاہیئے تھا کہ اپنے ٹینور کی جو پرفارمنس شیٹ ہے اس کو پریزنٹ کرتے آپ نے ایک کیس وہ کیا جو پریز کر رہا ہو کچھ لوگوں کو یعنی اس کیس کی میرٹ اور ڈی میرٹ نہیں وہ تو ایک نومل ہے آپ کو کرنا ہی چاہیئے آپ کو آج سے چھے مہینے پہلے کر لینا چاہیئے تھا جب سزا ہو گئی تھی اس کے بعد ہی وہ پروسس شروع ہو جانا چاہیئے تھا آج خاص طور پر یہ پریس ریلیز جاری کرنے کے معنی کیا ہے کیا کوئی آرٹر ہے کیا کوئی ڈریکٹیو آئی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جو نے جاری کیا ہے یہ بدنیتی پہ مبنی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے یہ پروفیشنل انٹیگریٹی نہیں پروفیشنل انٹیگریٹی نہیں ہے میرا ٹینئور اگر ختم ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے ٹینئور میں یہ کی ہے اور نہ میں تو خیر اس چیز کا حامی ہو کے آدمی کو اپنے ٹینئور کے بعد گریس پولی ریٹائر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ایکسٹینشن پہ جانا چاہیے اور عمران خان خود ایکسٹینشن لیکن فارق حبیب کا آرگیمنٹ تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی اپیل چونکہ ریجیکٹ ہو گئی ہے اسلامباد آئی کورٹ سے چونکہ قانونی طور پر اب نیپ کو یہ سپیس مل گئی ہے اب نیپ قانونی طور پر یہی کرنا تھا کہ زمین اٹیچ کرتے کی ریکوری ایٹ کے تحت میں فارق حبیب صاحب کی بات کو دسنگری تھوڑی کر رہا ہوں میں کوسٹین توڑی کہا وہ تو ہونا ہی چاہیے وہ تو ایک پروسیس ہونا ہی چاہیے لیکن کیا اس پروسیس کا آغاز آج سے پھر آپ کو احتراز ہے کیا میرا احتراز یہ کہ آپ نے آج وہ پریس ریلیز کیوں جاری کی آپ پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے وقتی لیتا رائٹ不同 سر آپ ایک پروسیس میں جارہے ہیں نا اس کے لئے پریس ریلیز اشیو کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ جائیں پروسیس پریس ریلیس کیوں کیے خموشی سے کر لیتے ہیں پریس ریلیس کیوں کیے چھکے کر لیتے ہیں ایک منٹ جب نیپ پہ تنقید ہوتی ہے وہ خموشی سے ہوتی ہے نیپ پہ کیا تنقید ہوتی تھی آپ بھی پوچھتے تھے ہم سے بھی پوچھتے تھے سب پوچھتے تھے جی یہ جتنا اتصاب کا پروسس ہے اس میں ریکوری کیا ہوئی ہے تو اسی پریس ریلیس میں لکھا ہوا ہے جو مذر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ بتا دیں پچھلے چار سال میں انہوں نے کیا کیا تو چار سال میں اسی پریس ریلیس میں لکھا ہوا ہے کہ پانچ سو چالیس عرب روپے سے زائد کی ریکورییاں ہوئیں پھر پاکستان کا ایک صاحب کا وزیراعظم جس کو کرپشن کے اوپر سزا ہوئی پہلا وزیراعظم جس کو کرپشن کے اوپر سزا بھی ہوئی سزا ہونے کے بعد اس سے جرمانی کی ریکوری بھی ہو رہی ہے اور جس دولت کو کرپشن سے لوٹ کے اس نے بنایا برونے ملک وہ بھی پاکستان واپس آئیں گے اب نیب اس کے اوپر ایکٹ کیا کرے گا نیب کا کام ہے جو پبلک کا پیسہ لوٹا ہے پبلک ایکس چیکر کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو ریکور کروا کر جو ہے وہ قومی خزانے کے اندر جمع کروا ہے یہ جو پانچ سو اٹھتی سرب روپے بھی جو ریکور ہوا ہے یہ بھی تو قومی خزانے کے اندر ہی واپس گیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے کہ آپ اس کو پریس ریلیس سے نیب اس سے پہلے بھی ہائلائٹ کرتا ہے جب ان کے اجلاس ہوتے ہیں اجلاسوں کا بھی بتاتا ہے ریفرنسز کا بھی بتاتا ہے ریکوریز کا بھی بتاتا ہے وقتن فوقتن بتاتے رہتے ہیں ابھی جب جو چیئرمن کی نیب کی آگے مدت جو ہے وہ آٹھ اکتوبر کا پوری ہو رہی ہے اس سے حوالے سے اب ہم تو نہیں انہیں بتا سکتے کہ آپ نے اپنی کارکردگی بتانی ہے یا نہیں بتانی ہے ہمارے سامنے ایک پریس ریز آئی جس کو مریم وارنگزیب نے ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جبکہ وہ ان کے متعلق ایک آئینہ تھا کہ آپ کے اوپر کرپشن ثابت ہو چکی ہوئی ہے آپ اپیلے کے رائٹ ختم ہو چکے کیونکہ اپیل کا رائٹ بھی ختم ہو گیا نا جب اپیل کا رائٹ تھا ان کے پاس اس وقت تک آپ ان سے جرمانہ ریکور نہیں کر سکتے تھے پروپٹی کو کانفیسیکیٹ نہیں کر سکتے تھے اس کو بھکے سرکار ضبط نہیں کر سکتے تھے لندن کے فلیٹ کو اب وہ تمام رائٹ ختم ہو چکے کانونی طور کے اوپر ناپ کا راستہ ہموار ہو چکے اس پہ خوش ہونا چاہیے اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ ریکاوریز ہو رہی ہیں اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ کرپٹ لوگوں کو ہاتھ پڑا ہے اتصاب کامل مضبوط ہوا ہے سمیں گپ یہ ہے کہ ناپ کو اس وقت قانونی حق تو ضرور حاصل ہو گیا پریسلیز ان کو کرنی چاہیے تھی چرچہ کرنا چاہیے تھا نہیں یہ ایک الگ اشیو ہے لیکن ایک اور اشیو ہے یہاں اگر چیئمن ناپ کو بتا نہیں سکتے تھے کچھ لیکن چیئمن ناپ کی ریپلیسمنٹ تو حکومت نہیں کرنی ہے وہاں پر بھی جھگڑا ہے حکومت کا قانون کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک لازمی ویلکم بیک حکومت کے سامنے ایک بڑی difficult اور embarrassing situation یہ بھی ہے کہ چیئمن ناپ کی قانونی مدد جو ہے وہ 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے چار سال کے مدد ان کی ہو گئی ہے اور قانون کے کہتا ہے کہ یہ non extendable ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ چیئمن ناپ کو appoint کیا جائے گا leader of the opposition اور leader of the house کے درمان مشاورت حکومت یہ کہہ رہی ہے لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر خود ناپ کے cases ہیں وہ گرسائر بھی رہ چکے ہیں تقریباً ایک برس اب حکومت کے سامنے ایک بڑی awkward situation حکومت کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ مشاورت نہیں ہو سکتی راجہ آمیر عباس صاحب میرے ساتھ ہیں ناپ کے deputy prosecutor جللڈ ہے چکے ہیں سپرین کورٹ پاکستان کے وکیل ہیں راجہ صاحب کیا یہ حکومت کیا خیرے گی اب جوک صاحب if you can recall آج سے تقریباً لیٹھ سے دو ماہ پہلے آپ ہی کے شوہوں میں میں نے یہ بات کی تھی کہ دو ماہ بعد چیئرمن نیب ریٹائر ہو رہے ہیں حکومت کو ایک بڑی عجیب سی embarrassing situation ملے گی اور دنیا بھر میں پاکستان کی لیے ایک embarrassing situation ہوگی کہ آپ نے قانون جونسہ ہے وہ یہ ہے کہ leader of the opposition کے ساتھ حتماً آپ نے اس کے ساتھ discuss کرنا ہے اس کے ساتھ ایک consensus develop کرنا ہے اور اس کی consent لے کے پھر آپ نے چیئرمن نیب کو لگانا ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ایسی صورتحال میں میں نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس simple majority ہے سینٹ میں اگر دو چار بندے کم ہیں تو یہ مشترکہ اجلاس بلائیں اور اس میں اس appointment of chairman کا جو طریقہ کار ہے جس میں انہوں نے mandatory کا ہے کہ leader of the opposition سے آپ نے اس کو discuss کرنا ہے اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ نیب کے قانون میں پہلے یہ تھا کہ president in consultation with the chief justice of Pakistan appointment کرتے تھے chairman نیب کی تو کوئی اس قسم کا آپ قانون سازی کر لی کی ہے اور ساتھ میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت سوئی رہی گی اور این وقت پہ ایک ordinance کے ذریعے اس کو extension دے گی اب یہ جو extension ہے this is a change in the law ordinance میں یہ کیا لائیں گے کہ non extendable کے الفاظ کو حدف کریں گے جب اس کو ختم کریں گے تو یہ ایک person specific ہو جائے گی اس میں آپ کی legislation کہ آپ نے ایک خاص ایک مقصود آدمی کے لیے قانون کو ہی بدل دیا جس کو اگر راچہ آمیر عباد صاحب وہ تو اگر اگر سینڈٹ صاحبی اس کو تبدیل کرتے جوائنٹ سیشن سے تو بھی یہی ہوتا کہ person specific ہے پاکستان legislative جو think tank ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہے احمد بلال ان کی statement میں نے پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت ordinance لائے یا پارلیمنٹ سے قانون میں تبدیلی کرے دونوں صورتوں میں یہ چیز سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے اور حکومت پر قانونی طور پر یہ واجب ہے کہ شہاباز شریف صاحب کسط کریں دوسری طرح صورتحال بڑی embarrassing ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو دونوں صورتحال سپریم جس میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن سے کانسنٹ لینی ضروری ہے ہم چینج کر رہے ہیں اور ہم ریپلیس لیڈر آف ڈی اپوزیشن سمبوڈی ایلس آپ وہ کریں گے آپ نون ایکسٹینڈی بل تو رہے گا اس میں بھی جو چیئر مین آئے گا اس کی مدد چیلنج نہیں ہو سکتا میرے ساتھ رہے جنرل آمیر عباس ہے تو بڑی عجیب و غریب سیچویشن آرہ کہ حکومت حکومت کے بھی ایک بات میں وزن ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کوئی کونسلٹ ٹرتے ہیں تو سیریس کونفرکٹ اف انٹرس ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نیب کونسلٹ کیا رہے تو یہ سیریس کونفرکٹ اف انٹرس ہے کیا کریں محیس پہلے تو یہ بتائیں کہ پرسن انسل انسل پرو ان گلٹی اگر وہ گلٹی نہیں ہے ابھی تک تو آپ کیوں نہیں کنسلٹ کر سکتے پہلی چیز تو یہ اور پھر یہ کہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن پیچھے گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن سے پیچھ اٹھے دیکھیں ابھی تو ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا میری میری آب آرائے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ خود نیپ کے اندر بہت سے اچھے افسران ہیں جو چیمی نیپ بن سکتے ہیں لیکن اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم انہی کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہیں اور پھر یہ کہ جب آپ لاؤ چینج کرتے ہیں جب پرسن اسپیسیف کو یہ یاد رکھیں کہ آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن ہوگی اور کل کی اپوزیشن کو شاید یہی چیلنجز فیس کرنے پڑیں جو آج کی اپوزیشن کر سکتی ہے تو میرا خیال ہے جب کوئی قانون میں ترمین کر رہے ہوں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کل ہمیں یہ نقصان تو نہیں پہنچائے گا یہ چیز باقی باقی آپ میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب پہ کیسز ہیں تو کیسز تو نہیں ویڈرو ہو رہے ہیں کیسز تو نہیں ختم ہو رہے ہیں اور اگر ان کی پوزیشن پوزیشن اتنی سٹرانگ آئے گی اس میں تو وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے لیکن لیگلی تو وہ ابھی تک جب تک وہ گلٹی پروو نہیں ہوتے تو وہ انوسینٹ ہی ہیں ٹھیک اچھا لیکن چلی اس پہ فروغ حبیب صاحب پہ بھی موقع لیتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا مغربی دنیا میں کسی امپورٹن پبلک آفیس ہولڈر پہ الزام لگ جاتا ہے تو نہیں ہوتی صرف الزام ہی لگتا اور اگر شہباز شریف صاحب کی کنوکشن ہو جائے گی تو پھر وہ آپوزیشن لیڈر بھی نینہ رہیں گے پھر تو آپوزیشن لیڈر بھی کوئی اور ہوگا معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر سنجیدہ ریفرنسز دائر ہو چکے ہوئے ہیں نیپ کا کیس چل رہا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر بے شمار کیس ہیں یہ جو ٹی ٹیز والا کیس ہے ساتھ رب کا اس کے اوپر تو چیئرمن نیپ کو ایکس دیں گے آپ کیا کریں اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تو یہ پروسس جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ جو ادارہ جو تفتیش کر رہا ہے جو شباز شریف کے بارے میں ایک پورا ریفرنس دائر کر کے بیٹھا ہو ہے اس کیس کو پلیڈ کر رہا ہے اسی کے چیئرمن کو لگانے کے حوالے سے ان کے ساتھ کانسلٹیشن کریں گے تو یہ تو پوری دنیا کے اندر ایک مزاگ بنانے والی بات ہے اسی کا جواب میرے خیال میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور اسی حوالے سے کام کرنا اور دوسرا دیکھیں بات یہ کہ تیسری بار وزیراعظم بنانے کے نواز شریف ترمیم کے اوپر کمپرمیز کر گئے تھے راج آمیر عباس صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم پورٹ پاکستان کے گزشتہ تیس ورس سے آپ پاکستان کے قانون اور کانسٹویشن کے ساتھ تعلق ہے یہ جو پاکستان کے آئین میں ترہ کی چیزیں ہیں کانسٹویشن کی کہ لیڈر اوپوزیشن اس میں ہوگا یہ دنیا میں کہیں اور بھی ہے کہ آپ نے باڈی لگانی ہے اور دونوں نے مل کر زیادہ تجربہ میرے خان میں جعوید اقبال صاحب کو ہے جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قانونی پیجیدی کو سمجھیں گے اور شاید وہ اس کو خود اسیبٹی نہ کریں کیونکہ سپریم کورٹ آلریڈی ریسائیڈ کر چکی ہے جوہدری نثار علی کے کیس میں کہ ایک شخص دوسری دفعہ نہ پروسیکیوٹر جنرل لگ سکتا ہے نہ چیئر مین لگ سکتا ہے اور اُس وقت پروسیکیوٹر جنرل ان کو دوبارہ لگایا گیا تھا عرفان قادر صاحب ان کو فارغ کر دیا گیا تھا تو ان قانونی پہلوں تو اس کو اب بات چینج کرنی جون سی ہے وہ ان پارلمنٹری کا کام ہے اور ہوتا کہ ہم نے انفورٹنیٹلی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اب جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور میمبر کی تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جی دو میمبر آپ لے لو اپوزیشن کو کہا نے اپوزیشن کو دیئے لوچستان کا اور سندھ کا تو وہ پھر جب کسی مرلے پہ اس نے کوئی ڈسین لینا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی پولٹیکل پارٹی کو جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے نہ کہ قانون کے مطابق چلتا ہے یہ تو آپ کی اپوزیشن بڑی واضح طور پہ سامنے آگئی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسس جعوید اقبال کو خود سمجھنا چاہیے اور ایکسٹینشن ہاں ان کو ایکسٹینشن لینی ہی نہیں چاہیے لیکن جو میرا دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں ایک جگہ جگہ کہ لیڈر اوپوزیشن اور لیڈر ہاؤس دونوں کو مل کے فیصلہ کرنا ہے یہ ہے کہیں ہندوستان کے قانون میں اس طرح سے اپوزیشن اس پہ حکومت مرہون ملنا تھے اوپوزیشن اس کا راستہ روک سکتی ایسا ہے کہیں انڈیا میں بہت جگہوں پہ ایک یا دو مثالیں ہمیں مل جائیں گی لیکن جو ایسے پبلک آفیس ہولڈرز ہوتے ہیں یا تو وہ ڈائریکٹلی پبلک سے آ جاتے ہیں کہ عوام سے پوچھ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کیا جائے اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جناب کہا جا رہا ہے بڑی اچھی پرفارمنس ہے لیکن پرفارمنس ہمیں نظر آئے گی جو چیئرمن نیپ کی سپریم کورٹ کے پچھلے چار سال کے فیصلوں میں جس میں ہر چیف جسٹس نے آ کے کہا ہے کہ نیپ کا ادارہ پرفارمن نہیں کر رہا جس پہ حکومت نے کہا ہے کہ ان کی پروسیکوشن کمزور ہے اور انفورچنیٹلی اسی پروسیکوٹر جنرل کو جس کی مدت ملازمت بڑھائی نہیں جا سکتی اسی طریقے کے ایک آرڈینیٹس کے ذریعے اس کی بھی ایکس انشن یہ آلیڈی کر چکے ہیں تو اب یہ ایک طرف تو کہتے تھے کہ پروسیکوشن سائی نہیں پھر پروسیکوٹر جنرل کو ایکس انشن دے رہے ہیں اس میں یہ ریپ کا ادارہ یقینی طور پہ اور پرفارمن پہ بہت اثر پڑے گا اور جو پاکستان میں اٹھاروی ترمیم میں اس قسم کے قوانین بنا دیے گئے ہیں جس کے اور اس حکومت چل ہی نہیں پاتی اس پہ آپ کا کیا استدلال ہے دیڈ پارٹی جو اس وقت تھی پارلیمنٹ کے اندر اس سے کنسرڈ نہیں کیا گیا تھا تو یہ تو پھر آپ کا جنرل آپ کی پارلیمنٹ کو قرین کریں نا آپ کے پارلیمنٹ چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو فرق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون کا گھر جوڑ تھا ان کو یہ تھا کہ ہم حکومت میں ہوں گئے یا بیسکلی بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن مجھے پوریسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ختم ہو گیا میرے مہمانوں کا بہت چکی ہے فرق حبیب صاحب کا مظہر عباس صاحب کا جناب راجعہ عامر عباس صاحب دلچال صاحب کا بہت تیز تند بہت انفرومیٹ دسکیشن آپ پر دیکھی فیصلہ آپ کا ہے آج اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت